اسلام علیکم 2009 میں پاکستان میں پانی کی دستیابی 1500 کیوبک میٹر پر کیپٹا تھی لیکن 2024 تک یہ کم ہو کر 1000 کیوبک میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے جو کہ پانی کے آنے والے شدید بہران کی طرف اشارہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے پاکستان پانچ بڑے ڈیمپس بنا رہا ہے جو پانی اور سستی بجلی کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کریں گے یہ ڈیمپس کون کون سے ہیں چلیے جانتے ہیں دیامر بھاشا ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا جا رہا ہے یہ دو سو بہتر میٹر انچا ہے جبکہ اس ڈیم کی سٹورج کیپسٹی ایٹ پوائنٹ ون ملین ایکر فیٹ اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پنتالیس سو میگا وارٹ ہے جو پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے گینڈ کی انجر ثابت ہوگا اس منصوبے کا اعلان 2006 میں چودہ بلین ڈالر کے افتدائی بجٹ کے ساتھ کیا گیا تھا مگر بار بار کی تاخیر کی وجہ سے موجودہ لاغت پندرہ بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے کانسٹرکشن آخر کار دوہزار بیس میں شروع ہوئی اور امید کی جا رہی ہے کہ دوہزار اٹھائیس تک یہ ڈیم مکمل اپریشنل ہو جائے گا یہ ڈیم پاکستان کی پانی زخیرہ کرنے اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو نمائیہ طور پر بہتر بنائے گا محمد ڈیم جو کہ کے پی کے میں دریائے سوات پر واقعی ہے یہ دو سو تیرہ میٹر انچہ ڈیم ملٹی پرپس منصوبہ ہے جو زراعت کے لیے پانی زخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے سلاب کو بھی روکے گا پندرہ سو چرانوے میلین کیوبک میٹر کی سٹورج کیپسٹی اور آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ ڈیم توانائی اور زرائی پیداوار کو بہتر بنائے گا دوہزر نو میں تقریباً تین بلین ڈالر کے ابتدائی بجٹ کے ساتھ اعلان کیا گیا یہ منصوبہ فنڈنگ اور سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے کافی عرضہ تاخیر کا شکار رہا جس کی وجہ سے اس کی موجودہ لاغت 3.5 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے دوہزر انیس میں اس کی کونسٹرکشن کا آگاز ہوا جبکہ دوہزر پچیس تک یہ مکمل کیا جائے گا محمد ڈیم پر اس وقت تک 20 فیصد کا مکمل ہو چکا ہے تاخیر کے باوجود یہ ڈیم پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے امید کی کرن بنا ہوا ہے داسو ڈیم بھی دریائے سندھ پر ہی تعمیر کیا جا رہا ہے یہ ڈیم پہلے فیز میں 2160 میگا وارٹ اور دوسرے فیز میں 4320 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا داسو ڈیم پاکستان کی توانائی کی صلاحیت کو بڑھانے اور بجلی کی مستقل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے 2014 میں 4.2 بلین ڈالر کے بجٹ کے ساتھ اعلان کیا گیا یہ منصوبہ لینڈ ایکویزیشن اور سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے تاخیر کا شکا رہا جس سے اس کی موجودہ لاغت 5 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے اس کی کنسٹرکشن 2017 میں شروع ہوئی اور پہلے مرحلے کی تکمیل 2023 تک متوقع ہے جبکہ دوسرے مرحلے کا آگاز اس کے بعد ہوگا جس سے پاکستان کی طوانائی کا سٹرکچر مزید بہتر ہوگا نائی گاج ڈیم سندھ میں کرتھار پہانوں کے قریب دریائے کاج پر بنایا جا رہا ہے تین سال میں مکمل ہونے والا یہ منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے جس کی نئی ڈیڈ لائن 2024 کی دی گئی ہے یہ ڈیم 4000 اکڑ ارازی کو سراب کرنے اور جھیل منچڑ میں علودگی کو کم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے 240 ملین ڈالر کے افتدائی بجھٹ سے شروع ہونے والے اس منصوبے کی موجودہ لاغت 300 ملین ڈالر تک پہنچ چکی ہے 2018 تک 51 فیصد کام مکمل ہونے کے باوجود یہ ڈیم ابھی تک مکمل نہیں ہوا جس کی ممکنہ وجہ اس ڈیم کو درپیش چیلنجز ہیں جن میں سلاف سے ہونے والا نقصان اور فنڈنگ کی کمی شامل ہے اور آخر میں کورمتانگی ڈیم جو کہ نورت وزیرستان میں بنایا جا رہا ہے یہ ایک ملٹی پرپس ڈیم ہے جس کا مقصد اب پاشی اور بجلی کی پیداوار کو پڑھانا ہے دڑیائی کیٹو پر واقع یہ ڈیم 83.4 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 84 ہزار اکڑ زمین کو بھی سراب کرے گا پہلا پیس جس میں کیٹو ریور بھی شامل ہے 60 فیصد مکمل ہو چکا ہے یہ مرحلہ اکیلے ہی 18 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ 16 ہزار اکر زمین کو سراب کرے گا 2007 میں 700 ملین ڈالر کے بجٹ سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے تاخیر کا شکاہ رہا تاہم 800 ملین ڈالر کی موجودہ لاغت سے اس منصوبے پر کانسٹرکشن کا آگاز 2016 میں ہوا اور پہلے مرحلے کی تکمیل 2023 تک متوقع ہے تکمیل کے بعد یہ منصوبہ وزیرستان کے ذریعی منظرنامے کو تبدیل کر دے گا یہ تمام ڈیم پاکستان کے مستقبل کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے انتہائی اہم ہیں آپ کے خیال میں یہ ڈیم پاکستان کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوں گے کومنٹس میں بتائیے اگر آپ کو ویڈیو دلچسپ لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں